ایک چھوٹا سا بچہ جو کی بڑی مشکل کے ساتھ میں نے یہاں پر پکڑا آیا ہے اس کو چھوڑوں گا تو اے دیکھو اس کی بات دیکھو بڑے ترلوں کے ساتھ اس کو میں نے پکڑا آیا ہے تو ہیلو گائز سواگت آپ سبھی ہمارے اس نیو بلوگ میں تو آج کی ویڈیو بھی شروعات ہو رہی ہے پھر سے میرے گھر سے آج میں دکھاؤں گا آپ کو اپنا آس پاس کا گاؤں اور چاہی ویو آتا ہے ہمارے گھر سے تو آئیے ویڈیو میں بنے رہے اینڈ تک اور ویڈیو دیکھیں اور دیکھیں پلیز اینڈ تک سب سے پہلے آپ کو نیٹ چلنے کی مبارکیں تو گائز جوالی میری گائے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے تو یہ کوئی پرندہ آج پہلی بار ہمیں گاؤں میں دیکھنے کو مل رہا ہے جو بھی میرے گاؤں کے لوگ اسے دیکھے تو بتائیے اس سے پہلے کبھی انہیں نے اس کو دیکھا تھا یہاں پہ نہیں دیکھا تھا ضرور بتائیے گا اور آئیے تھوڑا گائے سے ملنے کوشیش کرتے ہیں جو بھی کنی زیادہ چیوٹ ہے دیکھنے نہیں اور کنی زیادہ پیاری ہے اور بہت زیادہ شریفی ہے کبھی کسی کو کچھ نہیں بولے گی اس کو کوئی بھی تویود وغیرہ مکان سکتا رہے ہیں مجھے دیکھا جو بھی بکری ہے جو کہ ابھی گھاس کھا رہی ہے اس کے علاوہ یہ والی بھی میری ہی بکریاں ہیں یہ چھوٹا سا کیورٹ سا بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے تھوڑا بلانے کوشیش کرتے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ جو کی بڑی مشکل کے ساتھ میں نے یہاں پر پگڑا آئے اس کو چھوڑوں گا تو اے دیکھو اس کی آواز دیکھو بڑے ترلوں کے ساتھ اس کو میں نے پگڑا آئے جو کی آواز لگانے میں کافی زیادہ ہم ہائی رہے اس چلا رہا ہے اس کی ماں شریف رہی سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کنی زیادہ پیارا آئیے میں سوائزیں چھوٹے چھوٹے بچے لگ بھگ دس دس بارہ بارہ دن کے ہیں ابھی زیادہ بڑے نہیں ہوئے یہ والا بچہ یہ والی اس کی ماں ہے اس کی ماں یہ والی ہے دونوں صاحب یہ بھی ہے ایک یہاں پہ اس کی ماں یہ والی ہے ایک یہ ہے یہاں پہ اس کی ماں یہ والی ہے یہ تو یہ ہم نے ایسے ہی کسی سے لایا تھا خرید کے یہ کیوٹ بچہ کیا بول رہا ہے تو ڈر کے بھاگ رہی ہے تھوڑا اس کا پیچھا کرتے ہیں اس کے مزے لیے جائے سدھا اپنی ماں کے ہی پاس جا حینت کرنے کے بعد ہم نے ایک دوسرا بچہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھئے کتنا پیارا لگتا ہے جب کوئی ہمیں ہائے وغیرہ کرتا ہے یہاں پر کام وغیرہ کر رہے ہیں ان کا اپنا گھر کا کام چاہے لگا ہوا ہے دیکھ سکتے آپ اور ہائے ہائے کر رہے ہیں ان نے بھی بولا کہ ہمیں ویڈیو میں لاؤ ہائیٹس مل چکے ہیں ہمارے ایک سبسکرائیبر جن کا نام روحیت ہے ان کو مطلب شوکسہ کڑا آنے کا پھر کیا کہیں گے آپ ہائیٹس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں نوٹسکیشن آل کریں ہائیٹس جتنی ویڈیو بنا سکتے ہیں بنائیے ان کے ساتھ ہم سپورٹ کریں گے اپنے بندے ہیں اپنے گاؤں کے بندے ہیں بھڑے بھائی یہاں دیکھیں کیا بات چھوٹے سے لڑکے ایسی بات اگر کوئی بڑا بولتا تو جنہ زیادہ حوصلہ پڑتا یہ ملتے آپ کو آگے جاتے یہ جو پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چنار کا پیڑ ہے کافی بڑا یہاں سے اس کی ہائٹ نہیں دیکھی جا سکتے ہیں اس کی ہائٹ تھوڑا اوپر سے آپ کو لے کے لکے دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بڑا پیڑ ہے یہ تو اس کی ایج لگ بھگ ہمیں تو نہیں کنفارم پتا لیکن ایسے جو ہمارے گاؤں کے بزرگ لوگ ہیں سننے میں آتا ہے لگ بھگ ایک سو بیس تیس سال ایج ہوگی اس کی تو یہ ہاں سے پہاڑی وغیرہ اس طرح کا کچھ میرے گاؤں سے ابھی میں گاؤں کے چھت پہ ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مٹی والے مکان جو کی کافی زیادہ پرانے گھا رہی ہیں اور کافی زیادہ آسم بھی دکھتے یہ ہمارے گاؤں کے مندر جو کی ساتھ میں دونوں ہیں تو یہ پہاڑی وغیرہ تو اب میں لے کے جاؤں گا آپ کو ادھر اوپر جہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے پورے گاؤں کا نظارہ وائز اپنا گاؤں پورا دکھانے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ہی روکیسٹ ویڈیو تو پوری دیکھتے ہو لیکن نہ ہی تو آپ لائک کرتے ہو نہ ہی کوئی کچھ بہت زیادہ کام مجھے سپورٹ مل رہا ہے تو ابھی ہم تھوڑا چڑھائی والے راستے سے چڑھ رہے ہیں اور تھک چکے ہیں کافی زیادہ کیونکہ ہمیں اوپر جانا تھوڑا جہاں سے جو ہمارے گاؤں کا لاسٹ گھار ہے ہم وہاں پہ جائیں گے وہاں سے آپ کو پورا ویو دکھائیں گے جو کی میرے ہی فرینٹ کا گھار ہے یہ تھک چکے ہیں ہم ہم ہپی تھکے ہیں ہم کی نہیں تھکے ہیں بلکل سر تھکے ہیں ہم بھڑتے ہیں آگے یہ مکی کا گھاس ہے جو کی گاؤں میں اس طرح سے لگایا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں کٹھا کر کے مطلب ہی سٹور رہتا ہے ایسے کافی زیادہ دیر تک رہتا ہے اور یہوالا بھی گھاس ہمارے جو وغیرہ جن کے ہم چپاتی وغیرہ کھاتے ہیں جس پیڑ پر سٹور کر دیا گیا جب بارش برف ہم اپنے گاؤں کے سب سے اوپر والے گھر کے اوپر کیونکہ سب سے زیادہ لاشٹ پہ آتا ہے جہاں سے ہمارا پورے گاؤں کا گیو دکھے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میرا ایک چھوٹا سا گاؤں اس کے علاوہ یہ ہمارے گاؤں کے کھیت وغیرہ کافی اچھے اچھے مقان ہیں یہ ہمارے گاؤں کی پہاڑی وغیرہ یہ پہاڑی ہماری تو نہیں یہ بھی ہمارے یہ اس طرح کا کچھ یہاں سے ویو آتا ہے کافی زیادہ اوسم دکھتا ہے یہاں سے ویو تو گائز یہ ہے اس طرح کا یہاں سے کچھ میرا گاؤں دکھتا ہے پورا تو یہ اتنا ہی صحیح میرا گاؤں ہیں تو پیڑ پودے وغیرہ اکروٹ وغیرہ کے پیڑ یہاں سے یہ یہاں کی آس پاس کی پہاڑیاں یہ وہ کی جمہو سائیڈ ہے یہ جمہو سائیڈ کی لوکیشن ہے یہ تو یہ ہماری پہاڑیاں وغیرہ تو یہ ہمارا چناب وغیرہ یہ گاؤں ہمارا یہاں پہ بیچ میں کہیں مکان میرا تو اسی کہیں میرا گھر ہے بتاؤں گا نہیں کہاں پہ ہے لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ اسی کہاں علاقے میں آگے ہمارے گاؤں کا آس پاس کے علاقے مطلب تو چھوڑی یہ پہاڑیاں وغیرہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو کبھی اگر ہمیں نیکس ٹائم موکہ ملے گا تو ہم آپ کو یہاں اوپر بھی کبھی لے کے جائیں گے لیکن آج نہیں نیکس ٹائم تو یہ یہاں سے کچھ پیڑ پودے وغیرہ تو گائز یہ لاسٹ گھر نہیں ہے بٹ یہاں سے اوپر بھی گاؤں ہیں کافی زیادہ بٹ ہمارے گاؤں کا یہی لاسٹ مقاہن ہے اس سے اوپر بھی کافی زیادہ گاؤں ہیں یہ پیڑ وغیرہ یہ شاید کافی لوگ بگیرہ بھی ان کے بانتے ہیں یہ تھا کچھ اس طرح کا میرا گاؤں کا بیون پورا گاؤں اب میں آپ کو لے کے جاؤں گا تھوڑا اپنے چشمے والی سائیڈ میں ہم تھنڈا پانی بگیرہ پیتے ہیں یہ کچھ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے گھر کچھ ایسے میں نے آپ کو یہ دکھا دی کافی زیادہ دھوپ ہے یہاں پہ اور اب ہم جا رہے ہیں نانے تو ہمارے ساتھ ہمارے سچن بھائی جو کہ ان کے ہاتھ میں آپ تاؤل دیکھ سکتے ہیں سچن بھائی کیا کہنا آپ کا کہنا کہا گرمی ہے بہت زیادہ چلے اب ہم نالے 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 ہندہ دھنہ پانی چکمے کپڑے سپڑے دھوئیں گے نائیں گے آفیس آئیں گے اور گائیڈ ناتے اور چل کے اب ہم سکتہ اپنا نالے کا ویو دکھاتے اور چلیے انجوئی کرتے ہیں سار سار تو نالہ دیکھنے سے پہلے میرا سب سے ایک کیرو کیس چاہ ویڈیو تو دیکھ ہوں لیکن آپ لائک نہیں کر دے ہو اب لائک ہو جائے اب لائک بھی کر نہیں سیو یہ ہمارے گاؤں کی نہر ہے جو ہمارا پانی پانی پیچھے جمع ہوتا ہے اور یہ ہمارے گھروں کے لئے سپلائی ہوتا ہے یہ کچھ ٹائم پہلے میرا نام بھرے ہمارے ساتھ ایک ایسا بھی منبا ہے میں خالی شرک و پانی ڈالا ہے اس ناہر دھوکے فریش ہونے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں کھلنے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں بیٹھے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کافی وقت لوگ ابھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں تو چلتے ہیں کھلنے یہ ہے یہاں پہ ہماری ٹیم جو کہ ابھی آدھے لوگ آئے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہم گاؤں کے لوگ ہیں ہم جراب والی بال استعمال میں لیتے ہیں تو ہمارے سچن بھائی جو کہ بال سیرے ہیں تو یہی بال ہم یہاں پہ استعمال میں لیں گے تو یہاں کے لئے دوسری بال بن رہی ہے جو کہ سیبے اور کچھ پرانے کپڑے لگا کے ہم اس بال کو بناتے ہیں تو یہ ہے ہماری کچھ اس طرح سے پچھ جو کہ کافی زیادہ آسم یہ ہماری ویگٹ وغیرہ سٹیڈیم ہے نہیں لیکن کافی زیادہ اچھا ہے دیکھ سکتے آپ اس پیچ کو ابھی یہاں پہ زیادہ لوگ دی آئی ہوئے نہیں ہیں جب زیادہ لوگ دی آئیں گے تب ہم آپ کو دکھا دیں گے یہاں پہ بال وغیرہ بن رہے ہیں تو اگر پیاس وغیرہ لگے گی تو ساتھ میں پانی بھی ہے تو آئیے ہسی کے ساتھ ملتے آپ کو تھوڑی دیر کے بعد جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہاں بھی ہم آئے ہوئے ہیں اور یہاں بھی بہت ساتھ ہمارا بھی کر رہی ہے بھائی اب ہم کھیل کو سنجوئی کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور دیکھیں اب ہمیں کیا کی مزہ آنے والا جس گہم میں بھائیس یہاں پہ ابھی میش شروع ہو چکا ہے اور گیند آئی ہے اور اس کو مار دیا آگے کیوں تمہارے بیٹس مین کو کچھ نہ آ رہا ہے شنکام امپائر کا دوارہ تیڈ وال کا اشارہ یہاں پہ گیند آئی اور اس گیند کو ان نے شوٹ مار دیا یہاں پہ پھر سے گیند پھینک دی گئی ہے اور اس شارٹ کو مار دیا آگے کی اور اور صدح شیرین کی طرف آئیے ملتے ہیں اب اسی کے ساتھ ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد کھل کھل کے اب ہم جا رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ان والوں سے کس کس نے کھلا ہے ابھی ہو چکا ہے کافی زیادہ اندھیرہ ابھی وقت ہو چکا ہمارے مندر جانے کا تو آئیے اب ہم جاتے ہیں مندر میں اور دیکھتے ہیں مندر میں ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں تو کسی کی ڈمانڈ تھی کہ آپ بھی ایک روک سٹار کا بھی بھجن سنائیے تو آئیے میں ایک چھوٹی سکلی پاپ کو گا کے سناتا ہوں اب بڑھتے ہیں مندر کی اور آگے تو گائچ یہ وہ مندر ہے جہاں ہم ابھی جانے والے ہیں آئیے جاتے اندر اور کرتے تھوڑی آرتی پوچا موسیقی 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 کا گاؤں اور ہمیں آپ کو اپنا گاؤں دکھایا آس پاس کا بیو دکھایا بیڑے بکڑیاں سام خیرہ دکھایا تو آئیے اسی کے ساتھ ملتے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹاٹا اور بائی بائی ویڈیو دیکھیں اور پلیز پوری دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں تب تک کے لئے بائی بائی